بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ٹیکنیکل ایزی میں آپ لوگوں کو خوشحاندید کرتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یو بیل اکاؤنٹ میں آپ لوگوں کا اگر یو بیل اکاؤنٹ ہے اس میں آپ لوگ ایش بیل حبیب بینک کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کس طرح سے ایڈ کروگے حبیب بینک کی بینفیچری جو ہے وہ آپ لوگ کس طرح سے ایڈ کروگے تاکہ آپ لوگ اگر حبیب بینک میں کسی کو بھی پیسے بھیجنا چاہتے ہو آن لائن تو اس سے آپ لوگ پہلے اکاؤنٹ کو ایڈ کرنا ہوتا ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ اکبی بینک اکاؤنٹ یو بیل بینک میں ایڈ کر کے کیسے آپ لوگ اس کو پیسے بھیج سکو گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل پہ اگر نئے ہو تو پلیس ٹیکنیکل ایزی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرے تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ لوگوں تک پہن سکے تو دوستو یہاں پہ میں اپنے یو بیل اکاؤنٹ کو جو ہے وہ اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ یو بیل اپلیکیشن کو جو ہے میں نے یو بیل ڈیجیٹل اپلیکیشن کو اوپن کیا ہے ابھی یہاں پہ میں اس میں لوگن ہو جاؤں گا آپ لوگوں نے بھی اپنے اکاؤنٹ میں جو ہے یو بیل کا اکاؤنٹ ہے اس طرح آپ لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو لینا ہے تو دوستو یہاں پہ میں یو بیل اکاؤنٹ میں لوگن ہو چکا ہوں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ نیچے جو پیمنٹس کا نشان لکھا ہوا ہے پیمنٹس کا اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے جیسے ہی پیمنٹس پہ کلک کیا تو یہاں پہ سارے آپشن جو ہے وہ آ چکے ہیں اس کے بعد یہاں پہ pay anyone پہ клиک کر لینا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ pay anyone لکھا ہوا ہے اس پہ آپ لوگ клиک کروگے تو یہاں پہ میری جو ہے already beneficiaries جو ہے وہ add ہوئی ہوئی ہے پہلے سے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے نیا beneficiary add کرنا ہے نیا account add کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ add new پہ جو ہے green color کا جس پہ نشان لگا ہوолет اور plus کا اس پہ آپ لوگوں نے клиک کر لینا ہے تو یہاں پہ add new پہ پہ میں نے click کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ادھر بینک اکاؤنٹ لکھا ہوا اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں ادھر بینک اکاؤنٹ کو کلک کرتا ہوں اس پہ تو یہاں پہ میں نے جیسا ہی ادھر بینک اکاؤنٹ پہ کلکیا ہے تو دوسرے پیج میں آ چکے ہیں ابھی یہاں پہ سیلیکٹ بینک جو ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی بینک کو سیلیکٹ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہو جیسا ہی میں نے اس پہ کلکیا ہے تو نئے پیج میں آ چکے ہیں ابھی یہاں پہ جو ہے بینک حبیب بینک جو ہے میں نے حبیب بینک کا بتایا تھا آپ لوگ کسی بھی بینک کا ایڈ کر سکتے ہو جیسے اس پہ کلک کروگے تو سب بینک جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی وہ بینک سیلٹ کر کے اور اس کا اکاؤن نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں کو انٹر کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں حبیب بینک کا جو ہے آپ لوگوں کو ایڈ کرنے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہے حبیب بینک کو جو ہے وہ چوز کر لینا ہے تو یہاں پہ میں حبیب بینک کو وہ چوز کروں گا تو حبیب بینک کہاں پہ ہے نیچے ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دوستو ایش بی ایل کونیکٹ یہی حبیب بینک کا ہے کیونکہ اس میں کونیکٹ کا بھی جو ہے دیا گیا آپشن جو کہ حبیب بینک والوں کا کونیکٹ کا بھی اکاؤنڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ اس پہ آپ لوگ چوز کرو گے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اگر کونیکٹ کا آپ لوگوں کا اکاؤنٹ ہے تو اس کا جو موبائل نمبر ہوتا ہے وہ ہی جو ہے وہ اکاؤنٹ نمبر ہوتا دوستو یہاں پہ میں نے چودہ نمبر جو ہے وہ اکاؤنٹ حبیب بینکہ ایڈ کر دیا ہے اس طرح سے آپ لوگ جو ہے چودہ نمبر اکاؤنٹ کا حبیب بینکہ ایڈ کر کے یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ میں نیکسٹ پہ کل کر لیتا ہوں تو دوستو جیسا ہی نیکسٹ پہ کل کر کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو صرف میں نے اکاؤنٹ نمبر انٹر کیا تو تو یہاں پہ اکاؤنٹ ہولڈر کا نام جو ہے وہ یہاں پہ آ چکا ہے تو یہ بھی کنفرمیشن کے لیے آپ لوگوں کو جو ہے اچھا سمجھ میں آ جائے گا اور پتا چل جائے گا کہ یہ اکاؤنٹ جو ہے صحیح ہے یہ اکاؤنٹ ہولڈر کا نام بھی ہے وہ آ چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے ریلیشن جو ہے ریلیشن میں آپ لوگوں نے اس کی سیلٹ کرنی ہوگی کہ ریلیشن کیا ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں کا فیملی فرینڈ جہاں پھر بزنسمن جو بھی آپ لوگوں کا ریلیشنشپ ہو اس کے ساتھ تو یہاں پہ آپ لوگ چوز کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں نے فیملی پہ کلک کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے ایڈ پہ کلک کرنی نہیں کیونکہ یہاں پہ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ آ چکی ہے اکاؤنٹ ٹائٹل جو نام ہوتا ہے اور نک نیم جو ہے وہ بھی آ چکا ہے تو یہاں پہ نک نیم میں آپ لوگ جو ہے اس کی ایش بی ایل کر سکتے ہو کیونکہ آپ لوگوں کو بینیفیچریز میں پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے دوستو کیونکہ اکاؤنٹ ٹائٹل آپ لوگوں میں آپ لوگوں کا نام جو ہے وہ آ جائے گا بعد میں آپ لوگوں کو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ اکاؤنٹ نمبر آپ لوگوں نے جب انٹر کیا تو آگے ہم کو پوری اکاؤنٹ ٹائٹل جو ہے آ چکا ہے کہ اس بندے کا یہ اکاؤنٹ ہے تو یہاں پہ میں بعد میں ایڈ پہ کلک کر لیتا ہوں آپ لوگ انہیں بھی ایڈ پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ ون ٹائم پاسورٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ریجسٹر موبائل نمبر پہ آ جائے گا وہ یہاں پہ انٹر کرنا ہوگا آپ لوگوں کو تو یہاں پہ مجھے ون ٹائم پاسورٹ جو ہے وہ آ چکا ہے وہ یہاں پہ میں انٹر کروں گا تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے جیسے ہی پاسفورٹ انٹر کیا تو ہماری سکسیز ہو چکی یہاں پہ پے ایڈٹ سکسیسفولی ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ یہاں پہ سکسیسفولی ایڈ ہو چکا ہے جو کہ ایش بی ایل کا اکاؤنٹ تھا بینے فچری ہماری سکسیسفولی ایڈ ہو چکی ہے تو یہاں پہ میں اس پہ اوکے پہ پرس کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جس سے ہی آپ میں نے اوکے پہ پرس کیا ہے تو ہم کو یہاں پہ ٹرانسفر میں لے کیا چکا ہے کہ آپ لوگ اگر ٹرانسفر کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ ٹرانسفر کر سکتے ہو تو یہاں پہ اگر آپ لوگ ٹرانسفر کرنا چاہو تو آپ لوگ ٹرانسفر کر سکتے ہو یہاں پہ پی ٹو میں آپ لوگوں کو جو وہ بینفیچری ہوگی جو ایٹ کی ہوگی اگر کسی کوئی اور بینفیچری کو کسی اور بندے کو آپ لوگ پیسہ بھیجنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں نے لسٹ آف پیم کو چوز کر کے اس بینیفیچری کو جو ہے وہ چوز کرنا ہوگا تو دوستو آپ لوگ اگر کسی اور کو پیسہ بھیجنا چاہتے ہو تو آپ لوگ جو ہے یہاں پہ کسی اور کا نام دے کے آپ لوگ اس کو چوز کر کے پیسے بھیج سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ سیلٹ پرپوز میں آپ لوگوں نے جو بھی یہاں پہ پرپوز کو سیلٹ کر سکتے ہو مثال کے تو یہاں پہ میں نے فیملی پہ کل کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ لوگ کتنا اماؤنٹ بھیجنا چاہتے ہو تو آپ لوگ نے اماؤنٹ انٹر کرنا ہے اس کے بعد اگر یہ بینیفیچری کو سینڈ کرنا چاہتے ہو ایمیل پہ تو آپ لوگ یہاں پہ ایمیل کے چوز کر کے ایمیل دے سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ ریویو پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ میں ریویو پہ کلک کر لیتا ہوں تو اگر پوری کنفرمیشن جو ہے وہ آ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کنفرمیشن کے لیے ہماری یہ ریویو آ چکی ہے یہ اتنا اماؤنٹ ہے آپ لوگ اس اکاؤنٹ کو بھیجنا چاہتے ہو اور پوری ڈیٹ جو ہے وہ آپ لوگ بھیجنا چاہتے ہو تو اس کو آپ لوگ پے پے کلک کرتے ہو جیسے یہ آپ لوگ پے پے کلک کرو گے تو آپ لوگوں کی پیسے جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گے تو یہاں پہ میں ابھی اس اکاؤنٹ میں پیسے نہیں بھیجنا چاہتا کیونکہ میں آپ لوگوں کو صرف طریقہ کار بتا رہا تھا تو دوستو اس طرح سے آپ لوگ یو بیل بینک میں حبیب بینک کا اکاؤنٹ ایڈ کر سکتے ہو یا کسی اور بینک کا بھی ایڈ کر سکتے ہو تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو ٹرانسفر کر کے بھی دکھاؤں گا تو ابھی مجھے ٹرانسفر نہیں کرنا ہے تو اس طرح سے آپ لوگ بینفیچری کو ایڈ کر کے ٹرانسفر کر سکتے ہو تو دوستو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی پلیز لائک اور شیئر ضرور کریے گا اس ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ